بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو استغفار اور توبہ کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے جن اسباب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالی کے حضور استغفار اور توبہ کرنا ہے بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار اور توبہ کا تعلق صرف زبان سے توبہ اور استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب علیہ یعنی میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی صحہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے عمال میں دکھائی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار اور توبہ کی حقیقت کو خوب وضاعت سے بیان کیا مثال کے طور پر امام راگب رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا اپنی غلطی پر نادم ہونا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور جن عمال کی ترافیم کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لئے بقدر استطاعت کوشش کرنا اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو جائیں گے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ سبحانہ تعالی کے درمیان ہو کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس گناہ سے توبہ کے لئے یہ شرائط ہیں بندہ اس گناہ کو چھو دے اس پر نادم ہو اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتقاب نہیں کرے گا اگر ان تین شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی تو اس کی توبہ درست نہیں اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لئے چار شرائط ہیں تین ساتھ کا شرائط جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا اور چوتھی شرط یہ کہ حق دار کا حق ادا کیا جائے اگر اس کا حق مال کی صورت میں تو یہ مال واپس کیا جائے اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا گیا کہ جس کی صدا حد ہو تو حق والے کو موقع فرام کیا جائے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے افوت درگزر کی درخواست کی جائے اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کی جائے امام راغب رحمت اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں استغفار دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفارو ربکم انہو کان غفارا تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہیں اس ارشاد میں صرف زبانی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوائے قرآن حکیم کی متعدد آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ استغفار اور طوبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سبحانہ تعالی کے حضور طوبہ کرو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی آتاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا زمین سے کھیتی کو اگائے گا جانوروں کا دور معیق کرے گا تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا قسم قسم کے میواجات والے باغات عطا کرے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دے گا ایک دفعہ امام حسن وسری رحمت اللہ علیہ کے پاس چار اشخاص آئے ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی ایک نے قہد سالی کی دوسرے نے تنگ دستی کی تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقیم کی حضرت حسن وسری رحمت اللہ علیہ کے روبرو قہد سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو دوسرے شخص نے غربت اور فلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے آپ نے اس کے جواب میں تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست ہو چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باگ کی خوشک ساری کا شکوا کیا تو اس سے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو حضرت ربیہ بن سبیر رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا آپ کے پاس چار اشخاص الگ لگ شکایات لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کہی میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انلوح میں بیان فرمائی ہے سورہ انلوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارت ہے جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے آسمان سے تم پر موصلہ دھار می برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغ اور نہر جاری کرے گا اللہ اکبر استغفار کے فائدے اور سمرات کتنے آلشان اور زیادہ ہیں اے اللہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما اور استغفار کی دنیاوی اور اخروی خیر و برکات سے فیضیات فرما تو یقیناً فریادوں کا سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے امام احمد امام ابو دعود امام نسائی امام ابن مانچا اور امام حاکم حضرت عبداللہ ابن عباد صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے جس نے کسرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو تین سمرات اور فائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ان تین میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت اور طاقت کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور اس قبر کی سچائی اور اکانیت میں کیا شباہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں سامین ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے استغفار اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں اپنی سابقہ غلطیوں پر ندامت کے آنسو گھائیں اور اس بات کا آزم کریں کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں پھٹکیں گے اور اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ استغفار اور توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے ڈل کی ندامت اور اصلاح عمال کی کوشش بغیر زبانی استغفار اور توبہ جھوٹوں اور دغوازوں کی عادت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار اور توبہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آدات اور تابداری کی ذریعے سے اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچانا اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائے رکھنا جس کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کا مستقر جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ متقی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے آرام چیزوں کو دیکھا یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی نفسندیدہ باتوں کو شوق سے سنا یا ممنوع اشیاء کو دلچسپی سے اپنے ہاتھوں میں لیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ٹھکانوں میں گیا تو اس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہیں بچائے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والوں کا متقیوں سے کیا تعلق ہے ارشاد واری تعالیٰ ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کی رہ بنا دیتے اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا اس ارشاد مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتوں سے نوازیں گے پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم اور مصیبت سے نجات دیں گے دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا سامین ہر وہ شخص جو رزق کی کشادی اور فراقی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے دور رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجال آئے اور جن کاموں سے روک آئے ان سے باز رہے اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچائے رکھے جو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور اس کے عذاب کے نظور کا باعث ہو وہ بات خانیکی کے چھوڑنے کی شکل میں ہوگا یا برائی کے ارتکاب کی صورت میں اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ